اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل المعالج پلس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کے لئے دعا گوھوں دوستو آج پھر ایک محبت کا ہی عمل آپ کے لئے پیش کرنے والا ہوں اگر آپ کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں پورا پورا گرفتار کرنا چاہتے ہیں ایسا چاہتے ہیں کہ وہ کبھی دوسرے کا نام بھی نہ لے اور ہمیشہ آپ ہی کی محبت میں گرفتار رہے تو پھر دوستو اس کام کے لئے آپ کو تین نقش بنانے بڑھیں گے سفید کاغذ ہوگا بلکل پلین لکیردار نہیں ہوگا اس کاغذ پہ آپ بنائیں گے میں آپ کو یہ نقش بنا کر بھی دکھاؤں گا لائیو آپ کے سامنے بناوں گا اور یہ سب آپ کے سامنے کام ہوگا یہ تین نقش چھوٹے چھوٹے تین کاغذوں پہ لکھے جائیں گے اور ان تین نقشوں میں سے یہ سامنے آپ کے سامنے نقش یہ موجود ہیں میں نے بنا کر رکھے ہیں اگر آگے میں آپ کو اس کی لائیو ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں ان کے جب یہ بنائے گئے ہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والا ہوں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن پہلے آپ اس کا طریقہ کار موجود سے سمجھ لیں جی تو دوستو آج ہم جو ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کرنے والے ہیں محبت ہی پانے کے لئے ہی یہ ویڈیو ہے اس میں تین نقش بنایا جائیں گے اور تینوں کی الگ الگ ترتیب ہوگی یہ ایک نمبر دو نمبر اور تین نمبر یہ ان کا طریقہ میں لکھنے کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے جیسے لکھا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا استعمال بھی بتاؤں گا آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک نمبر والے تابعیس کو لکھتے ہیں دوسرے یہ بلو کلر کے مارکر سے یا بائل پوائنٹ سے ہی لکھی جائے گی یہ تینوں آٹھ آٹھ خانے کے نقش ہیں آٹھ آٹھ خانے ہر ایک نقش میں ہوں گے جی تو یہ آپ کے آٹھ خانے دیار ہو گئے اب آٹھ خانوں میں جو ایک نمبر کا نقش ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے سب سے پہلے آپ رائٹ سائیڈ پہ اوپر کی طرف ایک لکھیں گے اس کے نیچے آٹھ لکھا جائے گا اس کے نیچے پھر آپ تین لکھیں گے اور پھر اس کے نیچے پانچ لکھا جائے گا اور دوسری سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ اوپر سات نیچے دو اس کے نیچے چھے اور اس کے نیچے چار لکھا جائے گا یہ آپ کا ایک نقش تیار ہو گیا پہلے نمبر اب دوسری نقش کی باری ہے دوسری نقش میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی ایسے بنے گا اس میں بھی آٹھ ہی خانے ہوں گے دوستو یہ بلکل مشکل نہیں ہے بلکل آسانی سے بننے والے نقش ہیں اس لئے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے خود ہی ان کو بنانا ہے یہ آٹھ خانے بن گئے اب اس میں جو سب سے پہلے لکھنا ہے ہم نے اس کو اس سیٹ سے لکھا جائے گا اس طریقے سے لکھا جائے گا سب سے پہلے آپ نو لکھیں گے اس کے نیچے چودہ لکھا جائے گا اس سے آگے پھر پندر آ جائے گا اس کے نیچے اٹھارہ آئے گا اس کے آگے گیارہ یہاں سترہ یہاں تیرہ اور یہاں بارہ یہ دوسرا نقش بھی آپ کا تیار ہوگی ہے اب ہے یہ آپ کا تیسرا اور آخری نقش یہ بھی ویسے ہی بنے گا صرف نمبرنگ کا فرق ہوگا آٹھ خانے کا یہ ہوگا اور آٹھ ہی خانوں کے باقی سب تمام نقش ہوں گے یہ دیکھیں اب آٹھ خانیں اس کے آپ کے سامنے بنایا جائیں گے اور اس کو بھی پہلے نقش کی طرح اسی طرح لکھا جائے گا سیدھا اب اس کے سب سے پہلے خانے میں ہم سترہ لکھیں گے اس کے نیچے ہم اکیس لکھیں گے اس کے نیچے انیس اور اس کے نیچے چوبیس اگر اگلی خانے میں جارے جائیں دوسری لائن میں تو یہاں چونتیس لکھا جائے گا یہاں اٹھارہ لکھا جائے گا یہاں تئیس لکھا جائے گا اور یہاں پھر آخری خانے میں ہم بیس لکھیں گے یہ آپ کے تینوں نقش تیار ہو گیا اس طریقے سے آپ نے یہ نقش تیار کرنے ہیں اور یہ بلو کلر سے ہی آپ نے تیار کرنے ہیں تیار کرنے کے بعد جب یہ تیار ہو جائیں آپ کے پاس اتر ہونا چاہیے چمبیلی کا یہ دو دو تین تین کترے جتنا آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے یہ میرا خیال میں میری بلکشیشی کچھ خراب ہے شاید آپ نے یہ صحیح والی لینی ہے اور اس کو لگانا ہے میں ویسے بھی آپ کو صرف بنا کے دکھا رہا ہوں میں نے ان کو استعمال نہیں کرنا استعمال آپ نے کرنا ہے آپ کو اچھی چیشی لے کے چمبیلی کا یہ اتر آپ کو چاہیے یہ اتر چمبیلی ہے یہی آپ نے لینا ہے یا کسی اور برانکہ کسی اور کمپنی کا ہو تو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے چلے گا لیکن اتر چمبیلی کا ہی چاہیے آپ نے دو دو تین تین کترے اس پر لگا کے تو ان کو تینوں کو رکھ لینا ہے پھر میں اس کی تفصیل جو ہے آپ کو بتا جاتا ہوں یہ وہ تینوں نقش آپ کے سامنے موجود ہیں ان پر نمبرنگ دی گئی ہے ایک نمبر دو نمبر اور تین نمبر ان کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھ لیں جو نقش نمبر ایک ہے اس کو آپ نے اپنے محبوب کے دروازے کے قریب زمین میں دوانا ہے تاکہ وہ جب گھر سے نکلے یا گھر میں داخل ہو تو وہاں سے گزر کے اس کے اوپر سے گزر کے وہ اپنے گھر جائے اور اس کے اوپر سے گزر کے اپنے گھر سے باہر نکلے یہ پہلا نقش جو کہ ایک نمبر نقش ہے یہ اس کی ترتیب ہے جو نقش نمبر دو ہے اس کو پانی سے یا ارکے گلاب سے دھو کر آپ نے اپنے مطلوق کو پلانا ہے کیسے بھی کر کے پلانا ہے جیسے کسی چائے میں پلا سکتے ہیں پانی میں پلا سکتے ہیں کولڈرنگ میں پلا سکتے ہیں کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ نے اس کو اپنے محبوب کو پلانا ہے اور جو تیسرا نقش ہے جو تین نمبر کا نقش ہے یہ نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں جو تین نمبر کا نقش ہے تین نمبر کے نقش کو آپ نے فولڈ کرنا ہے جیسے تاویز بنایا جاتا ہے اس کے بعد پاک کپڑے میں لپیٹ کر لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کو پلاسٹک کور کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ پسینہ یا پانی وغیر اس میں داخل نہ ہو اس کو آپ نے اپنے گلے میں پہننا ہے یاد رہے کہ اس کو بازو پر نہیں ماننا اپنے پرس میں نہیں رکھنا اس کو اپنے گلے میں ہی ڈالنا ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ نوٹفیکشن بھی آن ہو جائے یہ تیسرا تاویز آپ جب گلے میں ڈال لوگے اس کے بعد آپ نے اپنے محبور سے اپنے مطلوب سے ملاقات کیلئے جانا ہے اور پھر جا کے آزما کر دیکھنا ہے کہ اب وہ آپ سے کس طرح پیش آتا ہے اگر پہلے وہ آپ سے لڑتا تھا جگڑتا تھا یا ہر باز سے انکاری تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ فیلعزیز اب آپ یہ عمل کرنے کے بعد آپ ایک نمائع اور بہت بڑا فرق محسوس کریں گے اس کے رویے میں اور اس کے برطاؤں میں اس کے رکھ رکھاؤں میں آپ کو ایک بہت واضح فرق محسوس ہوگا یعنی آپ کے محبوب کے دل میں آپ کا عشق محبت پیار یہ پیدا ہو چکا ہوگا جب آپ یہ کریں گے اب یہ کرنا کب ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ اپنے جمعرات کے دن بنانا ہے زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد بنانا ہے اور اثر کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے اگر آپ یہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ بالکل نیا جو بندہ ہے جس نے کبھی تعویز نہیں لکھا وہ بھی بیس منٹ میں ان تینوں تعویزوں کو لکھ لے گا یہ لکھنے والا ہے وہ تو دو منٹ بھی نہیں لگاتا لیکن جو نیا بندہ ہے نہیں لکھ سکتا وہ بھی اس پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ اس کے اوپر ٹائم لگنے والا بالکل بھی نہیں ہے اس کے اوپر اپنے کسی قسم کی کوئی پڑھائی نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر سب کچھ کیا جا چکا ہے ہر چیز اس کے اوپر مکمل ہے اور یہ نکوش میں آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں لیکن شرط وہی ایک ہے جو کہ میری اکثر ہر ویڈیو میں ہوتی ہے کہ اس کو جائز کام کے لیے ہی بنانا ہے ناجائز کام کے لیے بالکل بھی نہیں کرنا مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو جائز کام کے لیے کریں گے ناجائز کام کے لیے نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے لیے جہاں آپ چاہتے ہو وہاں آپ کی شادی ہوگی آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور آخری بات کے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا تو دوستو میری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کریں اور نیو آنے والے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ مگران